حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا پہلے ہی سمجھ لیا تھا اپنی فراست سے اور بعد میں زمانے نے دیکھا کہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کتنا امدہ تھا کتنا بہتر تھا کتنا عدل و انصاف سے حضرت فاروق اعظم نے اس زمین کو بر دیا اور دور دور تک اسلام کا پرچم لہر آیا انہی حضرت عمر کے بارے میں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلولِ شدت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نامِ نامی اسمِ گرامی عمر تھا مگر جب آپ کے اسلام لانے کا وقت آیا اور آپ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے حاضر ہو گئے اور بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دارِ ارقم میں حاضر ہو کر کے جب حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسلام لانے سے مشرف ہوئے اس کے بعد عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں سرکار نے فرمایا بلکل ہم حق پر ہیں تو فرما عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حق پر ہیں تو اتنا چھپ چھپ کے ہم نماز کے اوپر رہے ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سارے مسلمانوں کو درگاہ دارِ ارقم سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں خانِ کعبہ لے گئے بید اللہ شریف پہنچنے کے بعد حضرت عمر نے پہلی بار علیل اعلان باجمات نماز سرکار دعالم کی امامت میں کروا دی اور اس دن حق و باطل کا علیل اعلان امتیاز ہو گیا اس دن تک چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے لیکن فاروق عاظم سے جو دعا سرکار نے فرمائی تھی اسلام کو وہ غلبہ ملا اسی دن حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا وہ عمر جب حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرق بارِ خلافت ان پر ڈال دیا اس کے بعد حضرت ابو بکر کے فرمان کے مطابق ان کے اندر جتنی سختی تھی ان کے اندر جتنی تیز مزاجی تھی وہ سب نرمی میں بدل گئی ورنہ جلال تو اتنا تھا کہ شیطان کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اس راستے سے گزرنے کی جس راستے سے حضرت عمر کا گزر ہوا کرتا تھا ایسا عدل و انصاف کیا کہ ایک مردمہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ جا رہے تھے اپنی رہایہ کی خبر گیری کرنے سبحان اللہ جب آبادی سے تھوڑا باہر ہوئے تو وہاں پر دیکھا نظر پڑ گئی کہ آگ روشن ہو رہی ہے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ چلو جا کر دیکھیں شاید کوئی کافلہ اترا ہوا ہے اور جا کر نزدیک پہنچ گئے تو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑیا ہے ایک خاتون آگ روشن کیے ہوئے ہے اس پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے اس میں سے بھاپ اٹھ رہا ہے اور قریب ہی دو چار بچے وہ رو رو رہے ہیں بلک رہے ہیں حضرت عمر جب قریب پہنچے تو فرمایا ایک خاتون کیا بات ہے اس آڑی میں کیا پٹ رہا ہے وہ بچے کیوں رو رہے ہیں بولی عمر کو رو رہے ہیں تو عرض کی عمر کا کیا قصور بولے یہ بچے بھوک سے فلک رہے ہیں بھوک سے رو رہے ہیں اور ہانڈی میں کچھ بھی نہیں ہے سوائی پانی کے میں پانی گرم کر کے بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ وہ یہ سوچ کر کے سو جائیں یہ سوچ کر کے رونا بند کر دیں کہ ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ ملے گا خانے کو لیکن ہانڈی میں کچھ بھی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر بیچارے کو کیا پتا کہ تمہارے گھر پر خانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ خاتون کہتی ہے پھر ان کو کس نے کہا خلافت کا بھوٹ اپنے سر پر اٹھانے کو جب انہیں اپنے رعایات کی خبر ہی نہیں ہے کہ کون کیسے رہ رہا ہے اس کے بعد حضرت عمر خدرو پڑے اپنے گلام اسلم سے کہا کہ چلو واپس اس اسٹور میں گئے جس اسٹور میں گے ہو وگرہ جمع رہا کرتا تھا اسلم گلام سے کہا اے میرے گلام یہ بورا اٹھا کر کے میرے کندوں پر رکھ دو گلام کہہ رہا ہے امیر المومنین میں حاضر ہوں میرے کندے پر رکھ کر کے میں لے چلو فرمائے اسلم کیا قیامت کے دن بھی میرا پورٹ تم اپنے کندوں پر اٹھاؤ گے اس کے بعد کہا کہ لاؤ اور امیر المومنین جس سے وقت کے سپر پاور کئی سر و کسرہ کی بھی ہوا نکل جاتی تھی وہ امیر المومنین نے خاتون کے لیے گے ہو کا بورا اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں کچھ تیل کچھ روگن لے کر کہ اس خاتون کی طرف جا رہا ہے جب وہاں قریب پہنچے بورا رکھ دیا اس کے بعد خود ہی اس آٹے کو گوندا اس سے روٹیاں بنائی اور خاتون سے کہا کہ تم میری تھوڑی مدد کرو اس خاتون نے مدد کری روٹیاں تیار ہوئی روگن تیار ہو گیا بچوں کو اٹھایا اور انہیں روٹیاں اپنے ہاتھوں سے کھلائی اس کے بعد سلایا حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان بچوں کو جب روٹیاں کھلائی تو وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ کو تو خلیفہ آپ کو ہونا چاہیے تھا امیر المومنین تو آپ کو ہونا چاہیے تھا حضرت عمر رضی اللہ ختمارک و تعالی عنہ نے اس کا جواب سن کر کچھ نہیں کہا وہاں سے نزدیک بیٹھ گئے اپنے گلام اسلم کو لے کر کے جب گلام کو لے کر بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ اب اس کے بعد کیا ہونے والا اس کے بعد وہ بچے ہستے ہوئے آرام میں چلے گئے اور وہ خاتون بھی آگ تھنڈی کر کے ان بچوں کے ساتھ لیٹ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اپنے گلام اسلم سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم یہاں کیوں ٹھہرے رہے اسلم نے عرض کی نہیں پتا فالو کے آزم نے فرمایا جب میں نے اس خاتون کو دیکھا تھا میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں بلکہ میں نے چاہا کہ جس طریقے سے میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا اسی طریقے سے میں ان کو ہستے ہوئے دیکھ کر کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھا اسلام کا عدل و انصاف یہ تھی اسلامی حکومت جس نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا موسیقا